صاحب آج ہے ہمارا الفیبیٹ ایف اور اس سے متعلق نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں سوال یہ ہے خواب میں فروٹ دیکھنا اچھا ہوتا ہے نعمت کی علامت ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر فروٹ کو اس کے موسم میں دیکھا جائے اور اسے پکا ہوا جیسا اس کو ہونا چاہیے ذائقہ دار ویسا اس کو دیکھنا بہت زیادہ مفید ہے اور اگر کوئی اولاد کا طلبگار ہو اور اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہ ہو رہا اور وہ فروٹ دیکھے اللہ پاکی رحمت پر امید رکھے اسے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی پھر بعض مختلف فروٹ کے مختلف تعبیریں بھی ہیں وہ پھر ایک سپیسیفک ہو جاتی ہیں تو جنرلی فروٹ کا دیکھنا جبکہ وہ درست حالت میں ہو یہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے خواب میں فقیر کو پیسے دینا ایک روٹین کی بات ہے لوگ دیتے رہتے ہیں اس کے کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اور ایک جنرل بات ہے جسے ہر روز جو بھی مارکیٹ آنے جانے والا ہے اس کا تو واسطہ پڑھتے ہی پڑھتا ہے ٹھیک ہے خواب میں فیش دیکھنا اچھا ہوتا ہے اس کی تعبیریں مجموعی طور پر بڑی اچھی ہیں ٹھیک ہے نعمت کی بھی علامت ہے رحمت کی بھی علامت ہے اور اگر کسی کے رسک میں تنگی ہے اور وہ فیش پکڑتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے رسک میں برکت عطا فرمائے گا یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے اسی طرح بعض وقت فیش کی تعبیر لڑکی سے بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کسی کیا اولاد نہیں ہے اللہ پاک اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا یہ بھی اس کی تعبیر ہے تو مجموعی طور پر بچھلی کی تعبیر اچھی ہے ماشا خواب میں فریج دیکھنا تو خاص تعبیر نہیں ہے ایک روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بندہ دیکھتے رہتا ہے خواب میں نظر آ جائے تو اس کی کوئی خاص تعبیر خواب میں فوتگی کی خبر سننا کس کی سنی کس طرح سے سنی ڈیپینڈ کرے گا لیکن یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اگر خواب میں کسی کی فوتگی کی خبر سنی ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت میں بھی موت واقع ہونے والی ہے آتی رہتی اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی اس طرح کے خواب بھی بندہ دیکھتا رہتا ہے تو اگر کسی کی خبر سنے تو بندہ کسی سے شیر نہ کرے یہ نہ کہے کہ دیکھو تمہاری خبر آگئی ہے خواب میں آپ دیکھیں حقیقت میں خوا دیئے اللہ حکم تو وہ تشویش کا شکار ہوگا مسلمان کیلئے درازی عمر بالخیر کی بندہ دعا کر دے ٹھیک ہے جی خواب میں فصل دیکھنا فصل کا دیکھنا اچھا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کی فصل دیکھی ویسے رزق میں وسعت کی علامت ہے برکت کی علامت ہے کیونکہ فصل جو ہے وہ ایک بندے کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری جو بیسی غزہ ہے اس کا ایک بڑا حصہ فصلوں سے حاصل ہوتا ہے اس لیے فصل کا دیکھنا جبکہ وہ اچھی حالت میں ہے سرسبز و شاداب ہے جس چیز کی جیسی فصل ہونی چاہیے ویسی ہے تو یہ تندستی دور ہونے اور رزق میں برکت اور وسعت ملنے کی علامت ہے ٹھیک ہے خواب میں فرنیچر دیکھنا خاص نہیں یہ ایک روزمرہ کے جوس کی چیز ہے ٹھیک ہے خواب میں فروگ دیکھنا مینڈک اچھا ہے عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہے مینڈک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کا کسرہ سے یہ ذکر کرتا ہے اور اس کو مارنے سے بھی اسی لیے منع کیا گیا ہے تو آپ دیکھنے والا اگر کوشش کرے گا اللہ پاک کی خاص توفیق نصیب ہوگی اور عبادت پر اسے قوت نصیب ہوگی خواب میں فرشتہ دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتے ہیں رحمت کی علامت ہے اطاعت کی علامت ہے اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہے اچھا خواب ہے اس فرشتے کو دیکھا ہو سکتا ہے بعض فرشتوں کی تعبیر مختلف ٹھیک ہے جی لاسٹ پریڈکشن ہمارے پاس ہے خواب میں فوق دیکھنا یہ بھی ایک نارمل چیز ہے ہماری روٹین کے اندر خاص طور پر سردیوں کے موسم میں ہو جاتی ہے اور بندے اس کو دیکھتے ہیں کچھ اس کی خاص تعبیر نہیں